اسلام علیکم وزائف سال 2023 تا 24 تمام گسٹن ملازمین نان گسٹن ملازمین کے لیے فارم جمع کروانے اور اس میں فارم آپ نے کہاں سے لینا ہے کتنی رقم ملے گی کیا کرائیڈریہ ہے وہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو اس میں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کنڈیشنز ہیں اہلیت کتنی ہونی چاہیے حکومت پنجاب کے حاضر سروس ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے صرف دو بچے درخواست دے سکتے ہیں جنہوں نے میٹرک یا بالا کلاس کا امتحان کم از کم 60% نمبر حاصل کر کے پاس کیا ہو اور اگلی کلاس میں داخلہ لے کر پڑھ رہا ہو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لیندھی ہو جائے گی اردو میں لکھا ہوئے یہ دیکھیں اور اگر آپ کو یہ چیزیں یہ فارم اور پی ڈی ایف میں جو آپ نے فارم فیل کر کے سمیٹ کروانا ہوگا وہ بھی آپ کو مل جائے گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ تمام آپ کو انفرمیشن مل سکے اور آپ یہ دیکھیں www.bfms.punjab.gov.pk سے بھی یہ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں فارم لیکن اگر آپ کو پھر بھی یہ ڈاؤنڈوڈ کرنا نہ آئے تو آپ نے کمنٹ باکس میں اپنا وارس ایپ نمبر لیکنے آپ کو وارس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیے جائے گا اب ہم چلتے ہیں فارم کی جانبیہ دیکھیں یہ فارم ہے پنجاب گورنمنٹ سرونٹس بناوولنٹ فارنڈ سے تعلیمی وظیفے کے لیے درخواست فارم فارم برائے سال یہاں پہ دیس چوبیس آجائے گا اور فارم فیل کیسے کرنا ہے نام طالب علم اردو میں لکھنا ہے انگریزی میں شناختی کار بے فارم نمبر ادھر آ جائے گا والد کا نام انگریزی میں اردو میں شناختی کار نمبر والدہ کا نام اردو میں انگریزی میں شناختی کار نمبر طالب علم سے کیا رشتہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے والد ہے والدہ ہے یا گارڈین ہے سرکاری ملازم ملازمہ کا شناختی کار نمبر اس کے بعد سرکاری ملازم ملازمہ کا نام اردو میں انگریزی میں سرکاری ملازم ملازمہ کا عوضہ آجائے گا سکیل وپتہ آجائے گا کیفیت کیا ہے حاضر سرورس ہے ریٹائر ہے فوس شدہ ہے یا موزور ریٹائر ہے جو بھی کیٹیگری ہوگی وہاں پہ آپ نے اس کو ہائلائٹ کر دینا ہے ریٹائرمنٹ کی صورت میں تاریخ ریٹائرمنٹ یہاں پہ آجائے گی تاریخ وفاد وفاد کی صورت میں ہے یا نہیں ہے وفاد ہے اور اس کے بعد کیا سرکاری ملازم ملازمہ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کا مستقل ملازم ہے یعنی اس وقت ہے یا تھا یا تھی اسی طرح نمبر ٹوائل پہ کیا سرکاری ملازم ملازمہ پنجاب بناولنٹ فنڈ کٹوٹی کروا رہا ہے یہاں اس میں دیکھیں پاسٹ بھی آجائے اور پریزنٹ بھی آجائے گا اگر ملازم ملازمہ ڈپوٹریشن پر ہے یا تھا یا تھی تو بناولنٹ فنڈ کٹوٹی کا ثبوت بھی اپنی یہاں پہ دینا ہے طالب علم کے دارے کا نام مکمل پتہ جہاں پہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے اس دارے کا نام اور اڈریس آجائے گا نیچی تلیم دارہ کی صورت میں منظوری الحق تازہ ترین ریجسٹریشن نمبر اس کا آجائے گا اور اس کی کاپی بھی سرٹیفکیٹ کی کلاس جس میں طالب علم پڑھ رہا ہے وہ لکھنی ہے اس کا سیشن لکھنے ہے چار سالہ ہے دو سالہ ہے کورس میں داخلے کا سال کب اس نے داخلہ لیا ہے مدد کتنے سال ہے داخلے کے لیے مطلوبہ تعلیم کتنی تھی اور بوڑی انیورسٹی کے ریزرٹ کارڈ کی مصدقہ نکل آف کریں کل نمبر کتنے تھے حاصل کردہ نمبر اور کتنے فیصد تھے یہ آجائے گا سی جی پی اے کی صورت میں مارکس پرسنٹیج کرائیٹیریا یا مارکس پرسنٹیج کرائیٹیریا لفت کریں وہ بھی ساتھ آپ نے لگانا ہے اس کی فوٹو کا بھی دوسرے بچوں کا نام مارک کلاس جنہوں نے بنامند فانڈ سے وظیفہ کے لیے اس سال درخواست دی ہے یعنی اس کے علاوے بچوں نے اگر درخواست دی ہے تو اس کے بھی نام کلاس اور تعلیمی ادارہ یہاں پہ لکھا جائے گا اہم کالم آگیا وظیفہ کی رقم منتقل کرنے کے لیے سرکاری ملازم طالب علم درخواست گزار سرپرس کا موبائل نمبر آجے گا اس کا شناختی کا نمبر آجے گا حاصل کردہ فیصدی نمبروں کے مطابق وظیفہ کی رقم یہاں درج کرنی ہے اور رقم کتنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھی گئی ہے یہ دیکھیں نان گزٹیٹ چودہ سالہ تعلیم پروگرام تین ہزار روپے سولہ سالہ یا زائد تعلیم چھ ہزار سپیشل وظیفہ پچاس ہزار روپے گزٹیٹ کے لیے چودہ ہزار ہے چودہ سالہ تعلیم کے لیے سولہ سالہ کے لیے سولہ ہزار سپیشل وظیفہ دونوں کا برابر ہے گزٹیٹ کا بھی اور نان گزٹیٹ کا بھی اور کالم ٹونٹی میں مطلوبہ معلومات غلط یا نام کمل ہونے کی صورت میں درخواست گزار خود زیمہ دار ہوگا اور بورڈ ہزار سلسلہ میں کسی قانونی چارہ جوئی کا جواب دے نہ ہوئے نہیں آپ نے جو انفرمیشن ہے یہ صحیح فیل کرنی ہے یہ غلط نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد تصدیق نامہ ہے یہ آپ نے تصدیق کروانی ہے اور طالب علم کے تعلیمی دارے کے سربراہ کا تصدیق نامہ یہ نہیں کہ جہاں وہ پڑھ رہا ہے اس کے سربراہ سے تصدیق آپ نے یہ کروانی ہے اور پھر سرکاری ملازم یا ملازمہ کے محکمہ کے سربراہ کا تصدیق یعنی وہ سربراہ ملازم ہی اپنے محکمہ کے سربراہ سے یہ تصدیق کروائے گا اور پھر یہ آگئی اینڈ پہ دیکھیں کون کون سی چیزیں آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں نمبر وائز سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جو جو چیزیں آپ نے لگا دی ہیں اس پہ آپ نے ہاں پہ ٹک کر دینا ہے اور جو چیزیں آپ نے نہیں لگائیں وہاں پہ نہیں پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے اور لاسٹ پہ دست کا سرکاری ملازم یا ملازمہ یہاں پہ سائن کرنے ہیں دست کا طالب علم اور اس کے یعنی جس نے وظیفہ لینا ہے اس کے سائن آ جائیں گے یہ دفتری استعمال کری ہے یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو اگر آپ نے یہ فارم لینا ہے اور وہ ایڈ لینا ہے اشتہار لینا ہے تو وانس اپ نمبر اپنا مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر رکھیجئے کا تاکہ کسی کا بھلا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ ڈیٹ گزر جائے تو آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیٹس اپ لیٹس کے ساتھ بہت سا خیار رکھیے گا اللہ حافظ